ایک رشی کا سرنگی رشی کا چھوٹے بھالک کی عوستہ میں سرنگی رشی نے شاپ دی دیا تھا ہشتے ناپور نریش پرکشت مہاراج کو کہ میرے پتا کا اپمان کیا ہے تم نے مرا ہوا ساپ ان کے گلے میں ڈالا ہے وہ سما دست تھے ہشتے ناپور کے رائے پرکشت میں سرنگی رشی تجھے شاپ دیتا ہوں گوتمی ندی کے جل کو ہاتھ میں لے کر شاپ دیا کہ جا رائن آج سے ساتھوے دن تجھے بھی تکشک ناغ دسے گا جو ناغوں کا بھی راجہ ہے تکشک تو یہ گھبرا گئے اس شاپ کی سن کر کے اور سارے رائیل وستر آبوشن ٹیاک کر کے اور گنگا کی کنارے پہنچ گئے جہاں سنت لوگ اکھٹے تھے سنتوں کا سموہ اکتری تھا اٹھا سی اجزار رشیمونی جھوٹے ہوئے تھے گنگا کی کنارے اور نرنے نہیں ہو پا رہا تھا کہ بیاس آسن پر کون بیٹھے جو سبھی پرشنوں کے جواب دے سکے اور سندر بھوان کی بیاکھان سنا سکے لیکن نگ نوستہ میں بھیچرن کرتے ہوئے سکدے وہ سوامی ہی کہیں سے آنکلے اچانک اور بینا کسی کے اجازت کے بینا کسی کے اور دیکھے ہوئے اور بیاس آسن کے اوپر آسین ہو گئے چڑ گئے پیٹ گئے پرکشت مہاراج نے اور سبھی رشیمونیوں نے وہاں پر وید بیاجی بھی موجود تھے سب نے جھک کر کے ان کو پرنام کیا سویم بھوان کے چوئیس اوطاروں میں ایک اوطار گینے جاتے ہیں پورن پرکاش سکدے گو سوامی جی مہاراج پرکشت مہاراج نے گھٹنے ٹیک کر کے ہاتھ جوڑ کر پرارتنا کی کہ اے راجن میرا اردیا کہتا ہے آپ میرے سبھی پرشنوں کا جواب دے سکیں گے لیکن میرے دو ہی پرشن ہیں ان کا مجھے جواب دیجئے کیا کرنا چاہیے اور دوسرا پرشن ہے جو اس جیون میں آنند پوروک جینا چاہے اس کے کیا کرتے بھی ہیں سکدے گو سوامی نے دونوں ہی پرشنوں کو ایک ہی جواب میں گرا دیا ان کا جواب تھا کہ جو مرنا سن ناوستہ میں پڑھا ہے اس کو بھگوان کا نام اسمرن کرنا چاہیے بھگوان سری کرشن کا چنتن کرنا چاہیے ان کا منن کرنا چاہیے ان کا نام جب کرنا چاہیے ان کو یاد کرنا چاہیے اور شریعتیا گنا چاہیے اس کی پرمکتی ہو جاتی ہے پرکشت اور جو جیون میں آنندیت رہنا چاہتا ہے سکھی رہنا چاہتا ہے اور جیون کے بعد بھی وہ آنند میں پرویش کرنا چاہتا ہے اسے بھی بھگوان سری کرشن کا ہی بھجن کیرتن کرنا چاہیے بھگوان کی سیوہ کرنی چاہیے اب جانتی امام موڑھا بھگوان سری کرشن سوام کہہ رہے ہیں کہ یہ مورشت لوگ مجھے نہیں جانتے کوئی بھوت پریتوں کی چکر میں پڑا ہوا ہے کوئی دیوی دیوتاؤں کی چکر میں پڑا ہوا ہے کوئی نیرہکار میں ابھیاس کر رہا ہے کوئی سنسار میں ابھیاس کر رہا ہے کوئی کروڑپتی بننے کا ابھیاس کر رہا ہے کوئی ہیرو بننے کا ابھیاس کر رہا ہے موویز میں جا کر فلموں میں جا کر ہیرو بنے گا کوئی اپنی شریر کو پھیلا رہا ہے کس تھی لڑنے کے لیے باکسنگ کرنے کے لیے کوئی سمارٹ چور بننا چاہتا ہے پاپولر ڈکیت بننا چاہتا ہے کوئی پاپولر سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے کوئی مان پرتشتہ میں لگا ہوا ہے بھگوان کو جاننے کے لیے پھرست کس کو ہے یہ مورک لوگ مجھ پرمیشور کو پرمانند سوروپ کو نہیں پہچانتے میری طرف آنے کا پریاس نہیں کرتے اور میں منوشی کے شریر میں ہونے کے کارن منوشی جیسا اس سوروپ میرا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بھگوان کا پرم سوروپ گوپال کا ہے گوپال گوالے کا بھگوان جیسے گوالے کا عویش ہوتا ہے ہلکے پھلکے وستر کمر میں کاچنی ہاتھ میں لکٹی ہاتھ میں کمر میں بنسی مورلی بینو مور پہ مہیور پنک مہیور پنک شتیر کے اوپر سندر کمل ڈل جیسے نیتر پرم سندر نیتر جن کے ہیں ایسا کوئی پرم پوروش ہے اوکرشن جن کے نیتروں میں کرونا کی ساغر لہر آ رہے ہیں دیا کی ساغر لہر آ رہے ہیں پریم کی باد آ رہی ہے جوار بھاٹا پریم کی لہریں اٹھ رہی ہیں پریم سوروپ آئے ہیں ایسے نیتر ایت ایسے سیتلتہ پردان کرنے والے نیتر آنند پردان کرنے والے نیتر بھاگوان سری کرشن کے ہیں پرم پوروش کے ہیں پرسطم کے ہیں لگم کا شریر منوش کا جیسا ہے ان کی یہ اتھیکرپہ ہے کہ ہم کو انہوں نے منوش جیسا شریر بنایا اور دیا بھی پھر بھی ہم اب آگے ہیں جو پرسطم کو نہیں پہچانتے جو ہمارا اصلی پتہ ہے جن کے ہم انش ہیں سنتان ہیں جیسس کیا کہتے ہیں جیسس کہتے ہیں جیسس کہتے ہیں بھاگوان کا واسدیو سری کرشن کا کٹمب ہے لیکن اہنکار یہ سویکار کرنا نہیں چاہتا کہ یہ انت بھرمانڈو کو کنٹرول کرنے والا ایک دیو کی پتر ہو سکتا ہے یا یہ شدہ کی آنگن میں گیند کو مچلنے والا کوئی ساولہ بالک ہو سکتا ہے پرم بھاوام ایجانمتو مم بھوت مہیشورم بھاگوان کہتے ہیں کہ میرا جو شری بھگر ہے یہ مہایشور کا بھگر ہے میرا جو بھاو ہے جو اردے میں بھاو اٹھتے ہیں وہ پرم بھاو ہے سپریم کونشیسنیس ہمارے اردے میں بھاو کتنے اٹھتے ہیں ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے تو معلوم چلے گا یا منی کام کرتا ہے چویس گھنٹے بھوت کی طرح من کے اندر بھاو نہیں اٹھتے بھی چار اٹھتے من کے اندر ہی سنسار ہے سنسار شروع ہی من سے ہوتا ہے من کے اندر بھچار اٹھتے ہیں یہ کر لوں وہ کر لوں اسے توڑ دوں اسے پھوڑ دوں اسے کھڑا کر دوں اسے مار دوں اسے جلا دوں ایسا بن جاؤں ایسا بن جاؤں سارے من کے بھچار ہیں بھاو نہیں بھاو تو اردے سے پرگٹ ہوتے ہیں ان بھاو کا بھی سوروپ ہے برے بھاو پرگٹ ہو جائیں تو تمہاری گتی گھراب ہو جاتی ہے برے بھاو جب پرگٹ ہوتے ہیں تب آدمی یہاں پر آ کر کے کچھ بھی الٹے سیدھے کام کرتا ہے بھارت میں بھی کرتا ہے بھارت سے آ کر یہاں پر آ کر کے بڑی بڑے سٹور کھولتا ہے مال چلاتا ہے سپر مارکٹ کھولتا ہے اور بیف بیشتا ہے سبی طرح کا میٹ بیشتا ہے بھارت میں اچھا تھا وہاں کھیتی کرتا تھا اور پرچونی کی دکان کرتا تھا سندر دکان تھی کوئی کپڑے کی دکان تھی کسی کے جوتے کی دکان تھی وہاں ٹھیک تھا یہاں ڈالر کا لالچ آڈر دیتا ہے کہ کل اتنا پانڈ بھی پھلانا دو سو پانڈ پانچ سو پانڈ سپر مارکٹ چلاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کل آٹھ گائیں کٹ کر مجھے لانا آٹھ گائیوں کے احتیاء کرنا مجھے لانا کٹ کے میں بیچوں گا ڈالر 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 اکھٹے ہو جائیں گے نوٹ بھر جائیں گے میرے تیجوریوں میں میں دھناڈ ہو جاؤں گا پھر یہاں بھی دکھلاؤں گا بڑی بڑی کاروں میں گھوم کے اور ایروپلینو موڑ کے بھارت والوں کو دکھلاؤں گا کہ میں کون ہوں یہ اہنکار بھرا منش اپنی مانپرتشتہ کے کارن اپنی اندریترپتی کے کارن اپنی بھوگ ویلاشوں کے کارن اپنی اہنکار کو پھلانے کے کارن سب کچھ بھول جاتا ہے پھر بھگوان اس کو کہاں سے یاد آئیں گے بھگوان کو یاد کرنے کے لیے تو کچھ تو آپ کے پاس پویتر شریر چاہیے پویتر آسن چاہیے پویتر گھر چاہیے پویتر کچن چاہیے پویتر من چاہیے پویتر ویچار چاہیے پویتر بھاونا ہونی چاہیے آپ کے اردے میں تب جا کے تھوڑا بھگوان کی اور آنکھیں کھولتے ہو یا چلنے لگتے ہو کہیے یا بھگوان کی وینڈو آپ کی اور کھلتی ہے برے ویچاروں میں کچھ نہیں ہوتا برے ویچاروں میں تو برے کام ہوتے ہیں برے بھاو اٹھے تو برے کام ہوتے ہیں کبھاو اٹھے تو برے کام ہوتے ہیں نہیں صبح ہاو اٹھنے چاہیے صبح ہاو آتما کا بھاو صبح ہاوی نام شب دیا ہے آپ کا اوریجنل صبح ہاو آتما صوروپ سے جو صبح ہاو ہے آتما کا صبح ہاو ہے اس پرمیشور کو پرسند کرنا شد کاری کرنا پاپ کاریوں سے بچنا دھرم کاری کرنا پرن کاری کرنا یہ آتما کا صبح ہاو ہے بھگوان کی سیوہ کرنا بھگوان کی سیوہ بھگوان سروت رہے آپ تھوڑا سیکھو تو کہ بھگوان کی سیوہ کیسے ہوتی ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے پریوار میں ان میں نہیں ہے کھانے کو اور آپ کے پاس دھن ہے اور ان بھی ہے کیا آپ مدد نہیں کر سکتے کیا ان لوگوں میں آپ پرمیشور کو نہیں دیکھ سکتے ان لوگوں کے اردے میں بیٹھے پرماتما کو نہیں دیکھ سکتے ان کی مدد کرنی چاہیے مدد سب تو بنایا ہے لہذا ان کی سیوہ کرنی چاہیے سارو دین پھول سے میٹھی بانی سے نزدیک بیٹھ کر کے پانی پلا کر کے کسی بھی روپ سے جہاں بھی آپ سیوہ کرتے ہیں وہ بھگوان کی سیوہ ہے کہ بھگوان سروتر بیابت ہے پیڑھوں میں بھی کسی پودے کو آپ کے گھر میں پودے ہوتے ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم جل پلاتے ہیں وہ بھی بھگوان کی سیوہ ہے اپنے بچوں کو نلاتے ہیں نکھارتے ہیں سلاتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سکول بھیجتے ہیں یہ بھگوان کی سیوہ ہے لہذا بھگوان کو جان لو تب بھگوان کی زیوہ ہے یہ یہ جانا کہ یہ میرا بیٹا ایر میں اس کا باپ اس کو پڑا لکھا کے بڑا بناوں گا تو بھگوان کو آپ نہیں پہچانے کبھی بھی ایک پرتیشت بھی سروت سب کے ہردے میں بھگوان بیراستے ہیں ہردے سے ارجنت سپرانی ماتھر کے ہردے میں پیڑ پودوں کے ہردے میں بھی بھگوان بیراستے ہیں کسی پودے کے پاس بھی آپ کسی کیڑے کو بھی مارو تو سائنٹیسٹ نے پروپ کیا ہے کہ وہ پودہ کاپ جاتا ہے حالانکہ پودے کو آپ نے نقصہ نہیں پہنچایا پودے کے نزدیک میں ایک کیڑے کو مارا تو بھی وہ پودہ کاپ جاتا ہے وہاں بھی بھاو ہیں وہاں بھی بیچار ہیں یہ تمام سرشتی لیوہد ہے جہاں کوئی مر رہا ہے وہاں کچھ ہمارا مر رہا ہے اس کو جان جاننے کے لیے آپ کی بھاونا میں شدتہ چاہیے اور بھاونا میں شدتہ تب ہی آتی ہے تب ہم شد کاریوں میں اتریں شد شاستروں کو پڑھیں شد کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں تب آپ کی بھاونا شد ہوتی ہے اس پرمیشور کی سیوہ ہے شد کی سیوہ کرنا شدم شرنم گچھامی اس شد کی شرن میں جاؤ بددم شرنم گچھامی اس بدھیمان کی شرن میں جاؤ اس کو پرم گیاں ہے دمم شرنم گچھامی دھرم کی شرن میں جاؤ دھرم کیا ہے آپ کی آتما کا سبحاوی دھرم ہے آپ کی آتما کا جو اوریجنل سبحاؤ پین سوروپا گیاں سوروپا آنند سوروپا کشما سوروپا دیا سوروپا جو اوریجنل اوریجنل نیچر ہے آتما کی اس کی شرن میں جاؤ یہ contaminated consciousness لے کر کے سنسار میں دکھ پا رہے ہو بار بار جنمتے ہو مرتے ہو بیماریوں میں سڑتے ہو گڑتے ہو اپمانیت ہوتے ہو سارا کوڑا کرکٹ کھٹا کرتے ہو پھر تیاک کے جانا بھی پڑتا ہے اس کو لہن اس کی شرن مہانی سے آپ کی ادوگتی نہیں ہوتی آپ نیچے کو نہیں گرتے آپ اوپر کو چڑھتے ہیں اوپر کو چڑھتے ہیں آپ آنند کی اور چڑھتے ہیں گیان کی اور چڑھتے ہیں سچ پوچھو تو آپ اس اصلی سمرات کی سیٹ کو پرابت کرنے کے لیے چڑھتے ہیں جس کو پرم پد کہا ہے جس کو وشنو پد کہا ہے جس کو اجر امر پد کہا ہے ویکنٹ جگت کہا ہے جہاں آپ پرمانند ہے تو آپ آنند کی خوج میں لہن کنشٹر کی ٹکڑوں میں آنند ملتا ہے یہ رالس رویس ہو یا ایروپلین ہو یا کچھ لیکس ہو مرسلیز ہو نہیں ان میں آنند نہیں ملتا ان کا استعمال کرو لینے پرمانند کو نہ بھولو اس پرمیشور کو نہ بھولو پرمیشور کی سیوہ کرنے سے آپ کو سکھ ملے پرمیشور کی سیوہ سے بنچت ہو جانے سے آپ کو دکھ ملیں گے بھٹک ہوگی پھسے رہوگے دل دل میں جنم مرن جراب یادی جنم مرن جراب یہ چکر لگتے رہنگے آپ بار 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 کرموں سے گر جاؤگے تو پشو جانوروں میں پھر جنم ہوتے جائیں کبھی کتا کبھی گھوڑا کبھی گھدا یہ آتما اپنی کرموں کی اپنی بھاونہ سے آگے جاتی ہے بھاونہ گندی ہے ملین ہے تو ملین اسطان میں جا کے جنم لیتی ہے کونشیسنیس کو نکھارنا چاہیے شد کرنا چاہیے ہماری بھاونہ شد ہونی چاہیے پیوری فائی یور کونشیسنیس بائی چانٹنگ بھگوان کا بھگوان کی کتھا سننے سے آپ کو لاب ملتا ہے hearing meditation سرون کلا جو ہے یہ ایک دھیان کی کلا ہے اور سب سے پرثم اور ٹاپ کلا ہے کہ ایک ماتر بھگوان کی کتھا وارتہ گلوڈی فیکیشن سکیرتن سنتے سنتے